بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھنے ہیں ٹیکنولوجی کے باتے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چارجنگ کیبلز جلدی خراب کیوں ہو جاتی ہیں اور آپ کس طرح اپنی چارجنگ کیبلز کو زیادہ دیر تک چلا سکتے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں چارجنگ کیبل خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ کی تو وہ ہے کالٹی مارکیٹ سے آپ کو سو دو سو پانسو ہزار دو ہزار کی ریج میں تقریبا ہر کالٹی کی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے عام کالٹی اور سستی کیبل نہ صرف جلدی خراب ہو جاتی ہے بلکہ آپ کے موبائل کی بیٹری بھی ڈیمیج کر دیتی ہے اسی طرح چارجنگ کیبل کے خراب ہونے کی دوسری بڑی وجہ کی بات کریں تو اکثر لوگ جب چارجنگ کو اپنے ساتھ کہیں لے کر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چارجنگ کیبل کو چارجنگ کے اردگرد فولڈ کر کے پاکٹ یا بیگ میں ڈال لیتے ہیں جس سے چارجنگ کیبل پر بہت سٹریس پڑتا ہے اور وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اگر تیسری وجہ کی بات کریں تو اکثر لوگ چارجنگ کیبل جوڑ سے کھینچ کر اتارتے ہیں جس سے چارجنگ کیبل کے جوائنٹس پر زور پڑتا ہے اور کیبل اندر سے ڈیمیج ہو جاتی ہے اسی طرح اکثر جگہ پر ایک چارجنگ کیبل سے بہت سے لوگ اپنا موبائل چارج کر رہے ہوتے ہیں اب ہر بندے کا چارجر استعمال کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے تو اس فرح سے بھی چارجنگ کیبل جلدی خراب ہو جاتی ہے تو دوستو یہاں تک آپ کو ان باتوں کا پتہ لگ چکا ہوگا جن کی وجہ سے چارجنگ کیبل جلدی خراب ہو جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں ان طریقوں کی جن کی مدد سے آپ اپنی چارجنگ کیبل زیادہ عرصے تک چلا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اچھی کالٹی کی چارجنگ کیبل خرید کر لائیں ایک دفعہ تو آپ کو مہنگی لگ رہی ہوں گی لیکن کچھ ٹائم استعمال ہونے کے بعد پیسے پورے کر جائے گی اب مارکیٹ سے آپ کو مختلف کالٹیز اور میٹیریلز کے ساتھ چارجنگ کیبل دیکھنے کو ملتی ہیں ان سب پر میں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ میرے چینل پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو اپنا چارجر کہیں لے کر جانے کی ضرورت پڑے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چارجر کو کیبل سے الگ کر لینا ہے اس کے بعد چارجنگ کیبل کو ایک دفعہ اس طرح فولڈ کرنا ہے اور دوسری دفعہ اس طرح فولڈ کر لینا ہے پھر آپ نے ربر بینڈ یا سٹرپ لگا کر کیبل بیگ میں رکھ لینی ہے اس طرح کیبل کو رکھنے سے اس پر بلکل بھی سٹریس نہیں آئے گا اور کیبل زیادہ عرصے تک محفوظ رہے گی اگر آپ کے لیے پوسیبل ہو تو آپ ایک چارجنگ کیبل کو ہر جگہ موف کرنے کے بجائے الگ الگ چارجنگ کیبل استعمال کریں جیسے اگر آپ نے اپنا موبائل گاڑی میں چارج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس گاڑی میں الگ چارجنگ کیبل ہو اسی طرح آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے تو آپ کے بیگ میں الگ کیبل ہو اور گھر میں آپ کے پاس ایک فکس لوکیشن پر الگ چارجنگ کیبل ہو اسی طرح آپ نے جب بھی اپنا موبائل چارجنگ سے اتارنا ہے تو آپ نے کیبل کے ہیٹ کو پکڑ کر اتارنا ہے اس طرح کیبل اتارنے سے کیبل کے اندر سے جوڑ محفوظ رہتے ہیں اور کیبل زیادہ عرصے تک چلتی رہتی ہے اگر آپ ان طریقوں کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی چارجنگ کیبل زیادہ عرصے تک کام کرتی رہے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی